مسلم سماج کو دان میں ملی جائداد یعنی وقف کی سمپتیوں پر قبضہ یا عتی کرمڈ کوئی انوکھی بات نہیں ہے لوگ سبح کے تازہ آنکھڑے بتاتے ہیں کہ دیش کے الگ الگ راجوں میں تیرہ ہزار سے زیادہ وقف سمپتیوں کا عتی کرمڈ ہو گیا ہے مسلم سماج کو ان کے کلیان کے لیے دان میں ملی جائداد پر قبضہ نیا نہیں ہے دیش کے الگ الگ راجوں میں ہزاروں کروڑ کی وقف سمپتیاں عوائد قبضے یا عتی کرمڈ کا شکار ہو گئی ہیں وقف سمپتیوں کا موجودہ حال کیا ہے؟ علف سنچک معاملوں کے نئے آنکھڑوں سے پتہ جلتا ہے جسے لوگ سبح میں کینڈری منتری مختار عباس نقوی نے پیش کیا ان آنکھڑوں کے مطابق بنجاب میں 5,610 مدھ پردیش میں 3,240 پششی منگال میں 3,082 تمیل نانو میں 1,335 کرناٹک میں 8,62 حریانہ میں 754 ہماشر پردیش میں 503 دلی میں 373 36 گرد میں 200 اسب میں 191 بیہار میں سنی وقف ووڑ کی 181 بیہار میں شیعہ وقف ووڑ کی 58 راجستان میں 164 منیپور میں 137 اترہ کھڑ میں 119 مہاراش میں 81 کیرل میں 39 اترہ پردیش میں 12 تریپورا میں 10 اوڈیشا میں 7 چنڈگر میں 6 پوڑیچیری میں 5 جھار کھڑ میں 2 اور انڈمان نکوبار میں دو وقف سمپتیوں پر عتی کرمڈ یا قبضہ ہو چکا ہے کینڈری منتری مختار عباس نقوی نے کہا کہ سبھی راجزوں میں وقف ووڑ کے عدھکاری عتی کرمڈ ہٹانے کے لیے عبیان چلاتے ہیں لیکن یہ سچ نہیں ہے کم و بیش سبھی راجزوں کے وقف ووڑ کے عدھکاری عاروپ لگاتے ہیں کہ عتی کرمڈ ہٹانے کے لیے راجی سرکار کی مشینری کی مدد چاہیے ہوتی ہے لیکن ان کا ساتھ نہیں ملتا لہذا قبضہ کی گئی زائدات پھنسی ہوئی ہے 2006 میں آئی سچر کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق دیش میں 4.9 لاکھ سے ادھیک راجزٹرڈ وقف زائدات ہیں جو 6 لاکھ اکڑ سے زیادہ کے چھتر پھل میں پھیلی ہوئی ہیں 2006 میں ان زائدات کی بازار میں عرومانیت قیمت کم سے کم 1.2 لاکھ کروڑ تھی حالانکہ یہ وقف سمپتیوں سے جوڑے صحیح آنکڑے جھوٹائے جائیں تو یہ رقم کئی لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ جائے گی یہ زائدات مسلم سمودائے کو ان کی ترقی کے لیے دان میں ملی تھی موسیقی